اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسماعیل حنیہ حماس کے سربراہ کے سربراہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل حنیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے اسرائیل فلسطین جنگ کا اسرائیل حماس جنگ کا آغاز ہوا اگزیکلی آج صبح ایک حملہ ہوا ہے حماس کے راہنما اسماعیل حنیہ تہران میں شہید اور ایرانی انٹیلیجنس کا بھی انفورچنٹلی بہت بڑا فیلیر ہے بڑے حمایتی تھے تو ہمیں ایک بہت 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 سانیا ہے اور اب لگتا ہے کہ یہ اسیسی نیشن جو ہے اسٹیٹ ٹیررزم ہے کہ انڈیا تو ادھر کاری رہا ہے ہمارے خلاف کی انڈیا نے لیکن اسرائیل نے اب مشتہ کی وستہ میں شروع کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری دنیا بے بس ہے اور اسرائیل جو چاہے گا کرتا رہے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا میں پہلے دن سے فلسطینیوں پر توڑے جانے والے جتنے اسرائیلی مظالم ہیں ان کے خلاف کھل کر آواز اٹھا رہی ہوں میں اپنے پروگرامز میں جتنی بار فلسطین کا ذکر کرتی ہوں شاید ہی کوئی کرتا ہو یہ میں نے تو عید پر بھی فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھا تھا ناظرین اسرائیل اور حزباللہ میں جاری کشیدگی میں نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی میدان میں آگئے ہیں ایرانی صدر نے کہا کہ حملے کی صورت میں اسرائیل کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی دخاری صاحب کیا لگتا ہے کسی معاہدے تک نہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں نیتر یاہو دیکھیں نیتر یاہو صاحب جو ہیں جنگوندی کے حوالے سے ہمیشہ سے رکھنا اندازی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ موقع ہے حماس کو نیست و نابود کرنے کا اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہلو دوستو سوگت ہم سبھی کا ای پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ہڑکم بچا ہوا ہے ایک بہت بڑی خبر سے اور خبر یہ ہے کہ اجرائیل نے فلسطین کے پور پرائم منسٹر اور حماس گروپ کے لیڈر اسماعیل ہنیا کو مار گرائے ہیں جس کے بعد پاکستانی میڈیا کے اندر ماتم چاہیے ہوا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی بجائے یہ ہے کہ یہ ہی اسماعیل ہنیا ہے جو کسمیری مردے کے اوپر پاکستان کے سر میں سر ملاتا آیا تھا ساتھ ساتھ اس میں وہ اجرائیل کے خلاب فلسطین کے اندر ایک بہت بڑا لیڈر تھا جو کہ ایران گیا ہوا تھا ایران کے نئے رشپتی کے سپت سماروں میں سامل ہونے کے لیے جو کہ اب بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ آج صبح ہی اسماعیل ہنیا کو ایران پاکستان کے اندر ہی مار گرائیا ہے جسے نہ صرف پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے اندر با اخلاٹ ہوئی ہے بلکہ ماتم بھی چھایا ہوا ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک تو اجرائیل اور فلسطین کے معاملے پہ پاکستان کا جو منسٹ ہے وہ نہ صرف فلسطین سمر تک ہے بلکہ وہ انٹی اجرائیل ہے وہ اس حد تک ہے کہ پاکستانی اجرائیل کو اس دنیا کے اندر ایک دیس بھی نہیں مانتے اور آئے دن اجرائیل کے اخلاف پروپیگنڈا بھی فیلات رہتے ہیں دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑے سے ویڈیو کو حماس کے راہنما اسماعیل حانیہ تہران میں شہید ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل حانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کے لئے تہران گئے تھے اسماعیل حانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا حماس کی تصدیق سیاستدان مشاہد حسین سیدہ میں جوئن کیا ہے جی سر آپ نے یہ دیکھا جو افسوسناک واقعہ صبح صبح ہمارے سامنے آیا ایرانی صدر کے لئے تو بہت بڑا چیلنج ہے ان کی خلافت کا پہلا دن تھا اور ان کی حلف برداری تھی اور پہلے دن یہ واقعہ پیش آ گیا بشمول پوری پاکستانی قوم کو بڑا دکھ ہوا جے اور غمزدہ ہیں کہ یہ خبر سنی کے ایک عظیم مجاہد جو جنگ ازادی لیڈ کر رہے ہیں فلسین کی اسرائیل کی جاریت کے خلاف ان کو شہید کیا گیا اور ایرانی انٹیلیجنس کا بھی انفورچنٹلی بہت بڑا فیڈیر ہے اور یہ لگتا ہے کہ ان کی پینیٹریشن تھی ان کو معلوم تھا کہ کہاں یہ سرکاری مہمان ہیں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کیا ان کی مومنٹ ٹریک کر رہے تھے اور اس کی ٹائمنگ بھی دیکھ لیں کہ نیتن جہو پچھلے ہفتے ابھی تھا واشنگٹن میں اور اس نے مشروع ہی کیا بائیڈن کو تو مجھے لگتا ہے کہ امریکنوں کو ضرور اس نے ان کانپوڈنس لیا ہوگا اور یہ بھی بتاتا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کشمیر کی جنگ ازادی کے بڑے حمایتی تھے تو ہمیں ایک بہت بہت بڑا سانیہ ہے پلسطینی جنگ ازادی کے لیے اور بڑا لاؤس ہے اب ریڈ لائنز ختم ہوگی ہیں میڈل ایس میں اور اب لگتا ہے کہ یہ اسیسی نیشنز جو ہے اور سٹیٹ ٹیررزم ہے کہ انڈیا تو ادھر کری رہا ہے ہمارے خلاف بھی انڈیا نے لیکن اسرائیل نے اب مشتقی وستہ میں شروع کر دیا ہے اس کا جواب بھی ملے گا ڈریکٹ جواب ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے اور انڈریکٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کے حلیف ہیں عزباللہ لبنان میں تھوٹیز جمن میں اور خود اسلامی جہاد اور آہ ہماس تنظیمات جو مقبوضہ فلسطین میں تو یہ کشیدگی بڑے گی بریگیڈیا راشد والی صاحب ہمارے ساتھ دفاعی درزیاکار موجود ہے جی سر آپ بتائیے گا ایرانی صدقی حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران پہنچتے اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایران کی سرزمین پر ان کی شہادت ہوئی جی یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور ماضی میں بھی ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ازرائل نے کچھ سائنس دان تھے ان کو بھی تاگٹ کیا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے ذریعے ایک ٹیپیکل ان کا یہ سٹیٹیجی ہوتی ہے اس وقت وہ ایک حالت جنگ میں ہیں تو ہم آس کے جو سربراہ ہیں وہ اس قسم کی کاروائی ان کے خلاف ہونا مگر یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایک دوسرے ملک کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایک ملک یہ کاروائی کرے اس سے جو خطے میں آمن کی کوششیں ہو رہی ہیں سیز فائر کی جو ایک پروسس چل رہا تھا کائیرو میں اس کو بڑا دھچکا لگے گا یہ راشی صاحب یہ بھی دیکھیں ایرانی صدق کی حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے بعد ایسے راہنما کو شہید کر دینا سیکیورٹی کی ناکامی نہیں جو پہلے ہی ٹارگٹ پر ہوں جی بالکل ہے اور یہ بہت بڑی والرابیلٹی ہوتی ہے ایران کو نیچلی وہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو یہ کتنے بڑی آہ ناکامی ہے حفاظت کرنا کسی گیسٹ کی جو حاصبت داری کی تقریب آیا ہے ہم بات مزید کرتے ہیں سر حماس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شہادت کا بدلہ لیا جائے گا تو آپ کے خواہ سے کیا کانٹر ریکشن سامنے آ سکتا ہے دیکھیں حماس اب اس حادت کا بندہ تو ضرور لے گی اس کے سلے میں مثلا ان کے پاس جو ایک آپسن ہے حماس کے پاس غزہ کے علاقے میں وہ مزائل یا راکٹ اٹیک آہ اسرائیل پہ کرتے ہیں آہ کہ انسانات ہمیں نظر آتے ہیں دوسری طرف تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ غزہ کے علاقے میں جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی اور حماس کی جنگ میں بوری طور پر کسی کسی سائر کا اب امکان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم امریکی جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے شرائط اور تجاویز میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں بخاری صاحب کیا لگتا ہے کسی معاہدے تک نہیں پہنچنا چاہ رہے نیتر یاہو دیکھئے نیتر یاہو صاحب جو ہیں جنگ بندی کے حوالے سے ہمیشہ سے رکھنا اندازی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ موقع ہے حماس کو نیستو نبود کرنے کا اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے جبکہ خطے کے دوسرے ممالک اور جو سپر پاورز ہیں خاص طور سے امریکہ سمیت وہ چاہتے ہیں کہ اب اتنی تباہی ہوچ کیوں ہی ہے کہ اب وہاں جنگ بندی ہو جانی چاہیے دیکھئے اسی کام اسی مقصد کی خاطر نیتر یاہو صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے جہاں انہیں ہر جگہ پر شرمندگی اٹھانی پڑی کیونکہ ان کے خلاف اتجاج ہو رہے تھے اور خاص طور سے یعنی جو بائیڈل صاحب کا طور پر شکریہ دا کیا کہ جو آپ نے مدد کی ہے ہم اس کے حسان مند ہیں لیکن ٹرمپ اور کاملہ حیرس نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی ہے اور حتمی طور پر وہ اپنا دورہ مقصد کر کے واپس بھی آگئے ہیں تو ایک تو یہ کہ جو نیتن یاہو صاحب کرویا ہے اس کو کوئی بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے لہٰذا حماس کا یہ دعویٰ کہہ لیجئے یا یہ الزام جو ہے وہ درست ہے کہ نیتن یاہو صاحب نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو بخاری صاحب اسرائیل کا یہ جو لبنان کے ساتھ ایک نئی رفٹ سامنے آئی ہے دیکھیں یہ نیا پنگا اس نے شروع کیا ہے یقینی طور کے اوپر اس لبنان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اگر یہاں پر جنگ مکمل طور پر شروع ہوتی ہے تو وہ پھر صرف لبنان تک محلوب نہیں رہے گی موسیقی